کراچی کے علاقے گڑاب میں رینجس نے گزشتہ رات انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کیا دہشتگردوں نے رینجس جوان اوپر فائر کھول دیا رینجس کی جوابی فائرنگ سے دو دہشتگرد ہلاک ہو گئے ترجمان رینجس کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں میں فاروق جمال عرف واجد عرفتور اور صفیت خان عرف ناصر شامل ہیں ترجمان رینجس نے بتایا کہ دہشتگرد فاروق جمال کا تعلق تحریک تالبان پاکستان اور صفیت خان کا تعلق تحریک تالبان سوات سے ہے فاروق جمال 2012 میں ٹی ٹی پی جمیل عرف جمبریز گروپ میں شامل ہوا دہشتگرد نے وادی تیرہ میں اسکری اور آئی ڈیز بنانے کی تربیت لی دہشتگرد نے سرکاری سکولوں میں بنگ دھماکے کیے جبکہ بھتہ خوری میں بھی پیش پیش رہا ترجمان رینجس کا کہنا ہے کہ دہشتگرد صفیت خان عرف ناصر 2006 میں ٹی ٹی ایس میں شامل ہوا اور سوات کی تحصیل میٹھا سے تربیت حاصل کی دہشتگرد 2008 میں آرمی کیمپ حملوں اور فوجی جوانوں کو شہید کرنے میں بھی ملوث رہا دہشتگردوں کے ٹھکانے سے بھاری تعداد میں خودکار اسلحہ ہینڈ گرنیڈز بھی برامد ہوئے ہیں